سماجباتی پارٹی کے پور بیدھائک دیپ نارائنٹ سنگھ یادب کی مصیبتیں کب ہونے کا نام نہیں لے رہے ہیں لے کر آج یادب کو چھڑانے کے آروپ میں گرفتار ہوئے دیپ نارائنٹ سنگھ یادب پر ایک بار پھر جنپت کے ویبن تھانوں میں معاملے درج کیے گئے ہیں جس کے بعد پولیس سبھی معاملوں کی باریکی سے جاج کر رہی ہے تو وہیں جہاں سے پولیس نے نیالے سے پانچ دن کی ریمارٹ دینے کی محلت مانگی تھی لیکن نیالے نے صرف 48 گھنٹے کی محلت دی ہے اس کے بعد آج انہیں سب سے پہلے جھانسی کے نبابات تھانے لائے گیا جہاں ہم کے ساتھ کئی گھنٹوں تک پوستاج چلی اس کے بعد وہاں سے انہیں پولیس سرکشہ میں موٹ تھانہ شیطر کے گرام بڑھاولی رائے گیا جہاں پر پولیس دوارہ کئی جگہوں پر لے جا کر پوستاج کی گئی دیپ نائنڈ سنگھ یادب کی گرفتاریک بعد اب جھانسی پولیس کی جہاں پر جھانسی کے لوگوں کی نظر بنی ہوئی ہے کہ آخر اب جھانس میں کیا سامنے آنے والا ہے تو وہیں دیپ نائنڈ سنگھ کے پتروں دیپ آنکر سنگھ یادب اور مون نے سوشل میڈیا پر پوست ڈال کر اتر پردیش کے مکھ منتری سہے دیش کے پردہان منتری سے اپنے پتا پر لگے آروپوں کی نصفک شجاج کر نیائے دلانے کی گوہار لگائی ہے جس کے بعد اب ان کا پوست سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہا ہے دیپنکر یادب نے لکھا ہے کہ پاپا جی کے ساتھ جو انیائے ہو رہا ہے وہ آپ سب دیکھ رہے ہیں اور ہر دن نئے فرجی مقدمے درج کیے جا رہے ہیں ماننی مکھ منتری سی یوگی آدھتناب جی سے نبیدن ہے کہ پاپا کے ساتھ جو بھی آروپ لگائی جا رہے ہیں وہ سب سراسر نرادھار وفرجی ہیں انہوں نے کبھی کسی کے ساتھ انیائے نہیں کیا راجنیتک دویس بھاہبنا کے کارن ان کو فسایا جا رہا ہے آپ سے نبیدن ہے کہ اس معاملے کو اپنے سنگیان میں لے کر اس کی صحیح اور نسبکش جانچ ہو مجھے امید ہے آپ کماری مدد کریں گے دیپانکر نے اپنے اس پوست میں نریندر موڈی امیت ساہ یوگی آدھتنات اور اتر پردیس پولس کو ٹیک کیا ہے فلال دیکھنے والی بات ہوگی کہ جانچ میں کیا آچ آتی ہے نیوز بیکے کے لیے جانسی سے روی پریہار کی ریپورٹ